دیکھئے دلی سرکار کے دو ہمارے سینئر منتریوں کو ستیندر جین جی کو منیش سی سودیہ جی کو جھوٹے آروپوں کے تہہ جیل میں ڈالا گیا ہے منیش سی سودیہ جی دلی کے شکشہ کرانتی کے جنک ہے لاکھوں گریب بچوں کو انہوں نے اچھا بھوشش دیا ہے ستیندر جین جی وہ ویکتی ہیں جنہوں نے پوری دیش کو دنیا کو محلہ کلینک کا موڈل دیا ہے پرندو کیندر سرکار نے جھوٹے آروپ لگا کر دونوں کو جیل میں ڈالا ہے یہ ایک مشکل پرستی ہے اور اس مشکل پرستی میں ان کی ذمہ داریاں ہمیں سنبھالنے کو ملی ہیں جب بھگوان شریر رام کا ونواس ہوا تھا تو ان کے بھائی بھرت نے ان کی کھڑاؤں کو سنگھاسن پر رکھ کر اپنا شاسن چلایا تھا تو ہم بھی منیش سی سودیہ جی اور ستیندر جین جی کے ایک چھوٹی بہن ہونے کے ناتے اسی طرح سے ہم بھی جب تک وہ آتے ہیں ہم ان کے کارے بھار کو سنبھالیں گے اور دلی والوں کے کام کو ہم رکنے نہیں دیں گے دلی سرکار کے دروا سرکار کی خاص کر پہچان شکشہ کو لے کر رہی ہے اور ایک بڑی جمعہ داری آپ کو ملنی گے آستے کیسے اسے آرگے بڑھائیں گے مانیش سے سودیہ کی ٹیم ناپ ایک مہتوکون ہنگانی بھاتی رہی ہے جیسیم کو لے کر شکشہ سلاکار گی رہی اب پوری طرح سے منتری کے روح میں جمعہ داری ہے دیکھئے اروند کیجریوال جی کے لیے شکشہ اور سواست دو سب سے مہتوکون ہماری سرکار کے لیے پروجیکٹس رہی ہیں یوجنائے رہی ہیں اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور وہ بھی ایک مشکل سمیں پر ذمہ داری ہے پر جیسا میں نے کہا کہ جب تک منیش سے سودیہ جی اور ستیندر جین جی واپس نہیں آتے تب تک اس مورچے کو سمحلنا ہماری ذمہ داری ہے وہ دونوں جب جیسے چھوٹیں گے اور ہم امید کرتے ہیں وہ جلد سے جلد ہو تو پھر سے وہ دونوں ہی اپنی ذمہ داری کو سمحلنا ہی ہیں کل صبح ہم لوگ پت بھار کرنے کریں گے نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز ٹوئنٹی فور